ہم تو پوچھ رہے نا تیجسوی سے لالو پسا یادب سے اور لالو پسا یادب کی فیملی سے پوچھنے چاہ رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی بتائی ہم کو آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ کو رات میں نہیں اچھی آئی آپ لوگوں کو کیا خسمیں نہیں کہا ہی تھی تیجسوی اور نتیش کمار نے یہ بندھن نہیں ٹوٹے گا ہم مر جائیں گے نہیں جائیں گے تیجس کمار تو صرف ابھی تو نام کے مکھی منتی رہیں گے حکومت چلے گی بحار میں رسس کے نرندر موڈی کی ہم تو یہی چیز کو رکنا چاہ رہے تھے ایم آئی ایم پارٹی اسی کو رک رہی تھی اور جب ہمارے سیمانچل کی جنتہ نے ایم آئی ایم کے پانچ ودھائے کو کامیاب کیا تو ہم نے تو جب ان کے سپیکر کے الیکشن میں تائید کی تھی گڑ بندھن کے مگر دیتے جسوی یادف کو اور ان کے پریوار کو ایسا لگتا ہے کہ بحار کی جنتہ ایک طرف اور ان کے پریوار سے کوئی مکھی منتری بن جائے نیتیش کمار کو لگتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں مکھی منتری رہوں اور بی جے پیوی کو لگتا ہے کہ بھئی ہر چیز ہم کو مل جائے چاہے کچھ بھی ہو کس طریقے سے ہو جائے دیش کے پدھان منتری کا بھاشن مجھے یاد آ رہا ہے جب نیتیش کمار نے وہ ابجیکشنیول باتیں کہیں تھی مہیلاؤں کے بارے میں دیش کے پدھان منتری نے کہا تھے کیا گندگی پھیلا رہے ہیں اور دیش کے پدھان منتری نے مہیلاؤں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ان لوگوں سے بچاؤں گا اب دیش کے پدھان منتری خود نیتیش کمار کو بازو بٹھا کر چائے پیلا رہے ہیں تو اس کا ٹوٹل یہ ہے کہ بحار کی جنتہ کا ایک بہت بہا نقصان اور دھوکہ ان کو دیا جا رہا ہے بحار میں ڈیولپمنٹ رک چکا ہے افسر شاہی بڑھ چکی ہے اور ہم تو شروع سے سیمانچل کی رڑائی لڑتے آئے لڑتے رہیں گے اور اس سے جنتہ کو پھر سے معلوم ہو گیا کہ ایم آئی ایم اور اوئی سی جو بات کہہ رہا تھا کہ سیکلرزم پولیٹیکل سیکلرزم صرف استعمال کیا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اب کی بار پھر سے دھوکہ دیا گیا ہے بحار کے مسلمانوں کو صرف ستہ میں آ کر بیٹھنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کے ناصر بحار بلکہ پورے دیش کے جو عبد سنکیک سماج مسلمان اور جو ہمارے سیکلرز رہن رکھنے والے ہندو او بی سی اور دلید بھائی ہیں وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو کہ کیسے سیکلرزم کے نام پر چنو میں تو اوٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے اوٹ کو لے جا کر رس ایس اور موڈی کے جھولی میں رکھ دیا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس کا نوٹ لیں گے اور ان پارٹیز کا ساتھ دیں گے جو آپ کی ایک پولٹیکل لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے سر آپ کیا آپ کہہ رہے ہیں آپ وہاں کے جتنے سیاسی کھلاری ہیں آپ سب کو ایک لائن سے دوسری کھہرا رہے ہیں بلکل اور تب وکلب کون ہے آپ وکلب ہیں نہیں وکلب کا نہیں بات نہیں وکلب وکلب کی ہم بات نہیں کہیں وہاں تو وکلب رہ ہی نہیں اب سب نے تینوں نے مل کر تو بہار جنتہ کو دھوکہ دیا ہے کیا خصمیں نہیں کہای تھی تیجسوی اور نتیش کمار نے یہ بندھن نہیں ٹوٹے گا ہم مر جائیں گے نہیں جائیں گے آپ نے کہیں تیجسوی عدب نے نہیں کہا تھا کہ ہم پورا سویپ کر دیں گے بہار میں چالیس کے چالیس سویپ جیت جائیں گے بی جے پی کو ہرا دیں گے آپ ان لوگوں کو سوچنا چاہئے کتنا دھوکہ دیا آپ نے دیش کے پدھان منطری نے کیا کہا تھا چناؤ کے وقت جنگل راج اب بتائیے کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر دیش کے پدھان منطری نتیش کمار کے بارے میں کیا کہا کہے تھے اور وہ نتیش کمار نے کیا کہا کہا تھا نریندر موڑی کے بارے میں اب بتائیے یہ سب اس سے جو پولٹیکل اپورچنیزم بلنا تو بالکل غلط بات ہوگی انڈر سٹیٹمنٹ ہوگا اب وہ وکلپ نہیں رہا وہاں پر تو سب دیکھئے نا اس ہمام میں سب ننگی ہو چکے ہم دردی رکھنا ہم تو پوچھ رہے نا تیجسوی سے لالو پسا عدب سے اور لالو پسا عدب کی فیملی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی بتائی ہم کو آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ کو رات میں نہیں اچھی آئی آپ لوگوں کو آپ نے سیمانچل کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہمارے چار ودھائیب کو خرید کر ان کا ضمیر خرید کر دیکھ لیا آپ نے آج آپ کے موسیقی